ایک ساتھ ہی چلے گئے ہوں یا ایک 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 کرکے رفضت ہوئے ہوں باغ میں تو اب ایک سریلی بھی آواز نہ تھی بس پاووں پا بے ہنگم شور تھا یا پیڑوں کی اونچی چوٹیوں پر بیٹھی چیلیں تھی یہ کی صورتیں گدو جیسی ہو گئی تھیں اسے جھٹکا سا لگا تو میں ان بے ہنگم آوازوں میں ابھی تک زندہ ہوں اور احساس ہی نہیں ہو سکا کہ یہاں کا سریلی بھی تو رسو تو چکا وہ سوچ میں پڑ گیا کیا پسے اسے اپنے آپ پر وسایا ایک ایک سریلی آواز مرتی گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ سے پوسرا ہوں میں آپ کا معاشرہ بدل گیا زمین جو کھلکلاتی ہوئی تھی جہاں سے ہمیں فسر میاں ہوتی تھی آستہ آستہ چلے گئے آپ ہاں مرے ہوئے تھے میں تو مرا ہوا تھا نکل گیا تھا یہاں سے آپ تو زندہ تھے یہاں پر کیوں نہیں سوچا آپ نے میں نے شام کو کھڑے ہوکے اس زمین کی ٹکڑے کو دیکھا جس میں میری ہمیورپ کو کام کرتے تھے اس دو چھے پندر ہمانے تکڑیاں مکہ ہویا سیاں آج اس میں کچھ چیز نہیں تھی میرا قصہ نہیں ہے پورے گہوں کا قصہ ہے پورے معاشرے کا قصہ ہے اور شیر امجن سے سے لوگ یہی رو رو کے دمر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاشرہ کیسے بدرجہ جاتا ہے آجھا بہت ہو گیا قبیت بہت ہی آپ سے بات کرنے کی کچھ بات کروں گا جو میری آہندہ آہندینے والی کتاب ہے اس سے اکتبا جو پڑھوں گا آجھا 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 جی وہ کتاب میں آجھا میں تو بات کرتا ہوں سب آپ میری جمعیت کے ساتھ ہی آہندہ میں نے سب سے پہلے پوچھا کتابیں کونسی پڑھتے ہو تو انہوں نے بتایا کتابیں پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا یہ جب آپ بیٹھے ہوئے تو یہ آئے تو پہلے ان سے پوچھا کتاب میں پڑھنے وقت جو آجھا جی وہ کتابیں کتابیں کچھ میں آپ کو باتنا چاہتا ہوں کہ آسان وہ جاتا زمان میں قرآن کا ترجمہ آگے پڑے تو اس میں مولانا تکی عثمانی صاحب اور مولانا سعید البلال مہدودی کے یہ سلیس اور بامامورا ترجمہ آئی ہیں تو دو ترجمہ آپ پاس رکھ لیں اگر آپ کہتے ہیں ایک بھی کافی ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تکی عثمانی صاحب اور مولانا مہدودی ترجمہ آئی قرآن پڑھیں تفاصی تو آپ نے اپنے ذو کی بات ہے لیکن اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ علم تو موجودہ دور کے میرے اندازے کے مطابق اگر آپ نے مولانا آمنی اسلحی صاحب کی ساری کتب مولانا 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 مہدودی کی ساری کتب تکی عثمانی صاحب کی ساری کتب اور جابید آمدی غاملی صاحب کی ساری کتب اگر مطالع نہیں کیا تو آپ نے دھرا مطالع کیا ان چاروں سے اگر کسی نے ایک کو چھوڑا آپ کو اس کا نکتہ نظر معلوم نہیں ہوگا عمل تو کسی ایک ہی پر کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہونو چاہیے کہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے یاد رکھئے تنقید علم پر ہوتی ہے محرکات پر نہیں ہوا کرتی تنقید یہ آپ یہ تنقید ضرور کریں کہ بینک انٹریسٹ کا جو محفوظ بیان کیا گیا ہے یہ غلط ہے محرکات پر کے انور باسی صاحب نے یوں اور یوں کیا ہوگا یہ نقد نہیں ہے اس لیے کہ انوار تنقید جو کہا کرتے ہیں وہ علم اور استدلال پر تنقید کیا کرتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے اور اگر تنقید نہیں کہہ رہیں گے علم کی ترویج نہیں ہوگی یاد رکھئے کہ تنقید انتہائی ضروری ہے جامدوں کا تنقید نہ ہوئی تو ارسطور اور افلاتون ہی کی زمانے کے فلسفہ ہوتا یودہ دور پر جو فلسفہ ہیں کون کون سے نہ ہوئے بدہوں کا نام ہی بھول چکا ہوں ان کا نام کوئی نہیں سنتا تنقید لازمت کیجئے اچھا میں اب متسط اڑھاتا ہوں اچھا عدب کی میں آنے سے پہلے میں سوچا تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اہلی علم کے پڑے لکھے ہوں گے سارے لوگ تو ان کو میں پوچھا کرتا ہوں تو عدب کیا چیز ہے؟ عدب کا مطالح ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کوئل یاد رکھئے حدب کی تاریخ حدب وہ کلام ہے جو کسی موضوع یعنی خیال، نکتے، احساس، جدبے، تجربے، مشاہد یا تاثر و غیرہ کو اپنے تخلیقی یا پھنکاران انداز میں پیش کرے جو بیق بک، جو بیق بک، ذہن، دل، جمالیت کے احساس کو متاثر کرے میرا سوال یہ ہے جنہوں نے عدب آلیہ کا مطالح نہیں کیا تو اسے جل کے آپ کے احساسات متاثر نہیں ہوئے آپ کا دل متاثر نہیں ہوا آپ کے ذہنی تخیالات متاثر نہیں ہوئے تو آپ قرآن کا تاثر کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، واللہ نہیں کر سکتے میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں جنہوں نے عدو کا مطالح کیا تھا قرآن کو دسویں دعویہ پڑھ لیں آپ قرآن کی ایک ایک آیات پر تھیر جائیں ہم نے اسلاحی صاحب میں جو آتی تو وہ تو تقریم کی بات ہے کہ میں نے ایک ایک آیات تک برسوں ڈورے ڈالے، ڈیریے ڈالے، ساری معذرت تو وہ تو بڑے تقریقی بات ہے آپ یہ تو سمجھیں کہ قرآن ہمارے عمر کو مخاطب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی نہیں، یہ تو سمجھیں تو وہ تو انداز، دیکھئے وہ محمد و ملوازی نے کسی ایک قصصہ لکھا انہوں نے قصصہ لکھا، ڈاکٹر حمیداللہ حمیداللہ، فرانس والے وہ کہہ رہے تھے کہ میں سورا تبیلہ سے پڑھ رہا تھا تھی ایک موسیقار آیا وہ اس نے پڑھی تو وہ اس نے کہا یہ کچھ غلط ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کے آیت پڑھ رہا ہوں وہ موسیقا تھا، موسیقا اس نے کہا کہ اس میں بڑا سا ریدم ہے جو موسیقا اپلائی کر رہا تھا یہاں سے کچھ دیکھو جو آگے پیسے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں انہوں نے وہ سکتا تھا اس بہاں ٹھائر کے پڑھا یہ کس موسیقا نے یہ ریدم لکھی ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن کی صورت کسی پورٹیر نے لکھی ہے اور وہ کسی موسیقا ڈائریکٹر نے اس کو کمپوز کیا ہے انہوں نے کہا یہ چھوڑا سا رہا ہے نبی پر اترا ہے قرآن جی کیا بات کر رہا ہوں؟ موسیقی یہ وہ انہوں نے کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا تو وہ ایمان لے آیا اس کو ریدم محسوس ہوا موسیقیت محسوس ہوئی تو قرآن بجید کو اس حوارے سے ٹپ کر سکتے ہیں جب آپ نے عدو کا مطالعہ کیا ہوں تو میں ایک چیز کے میں میں ایک فیاض شاید سا بیاد آگئے کیونکہ کتاب کر رہا تھا تو میں نے وہ پورٹ کیا میں ایک مارڈنسٹ نوول نگا رہا ہوں اس کا نوم بکتر دین کونس دین کونس کو پتہ نہیں کسی نے نہیں پڑا ہوگا دین کونس ایک مارڈنسٹ رائٹر ہے دیکھئے مارڈنسٹ کب کہہ رہا ہوں پورٹ مارڈنسٹ رائٹر ہے جو کہتے ہیں کہ خدا بھارا کچھ نہیں ہے تو اس نے ایک تھریلر نوول لکھا ہے نوول بیاد رکھی میں کیا کہہ رہا ہوں نوول لکھا ہے اور اس پر ایک فلم ہی بن چکی ہے نام ہے انٹیسٹی جس کو مگسر ہو کتاب لے جس کو مگسر نہیں ہو تو وہ پڑھے تو اس نے ایک جملہ لکھا ہے لیکن وہ جملہ انگریزی میں میں اس پر ترجمہ پڑھتا ہوں دیکھئے کیا گیا رہا ہے ہمارے وجود کا واحد مقصد دیکھئے مارڈنسٹ ہے ہمارے وجود کا واحد مقصد اس کے ہی جان انگریز احساسات اور بھوک کی تسلیل ہے سمجھ آئے ہم جو دنیا میں آئے کھانا اور جنس وہ جنسی تلازت واحد مقصد ہے اور یہ وہ اس نے ناور میں لکھا رہا ہے بھوک کی تسکین اور جس کی تسکین ہے ہی جان انگریز احساسات یہ چیز لکھی ہے وہ کہہ رہا ہے اس صحیح میں کسی اخلاقی قدر کی کوئی اہمیت نہیں نہ کسی نیک و بد یا صحیح کا غلط خیال کیا جائے گا اچھا یہ اس نے جملہ لکھا یہ جملہ ناور میں ہے یہ اسی اگر کوئی مول بھی تقریب کر رہا ہوتا دماغ تسلیل میں تقریب کر رہا ہوتا خاضی سکری ساتھ تقریب کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں مول بھی کسی کر رہے آتی ہیں اچھا یہ اس نے ناور میں لکھا اس کی کتاب شایع ہوئی 200.000 اٹر ٹائم کتنے ذہنوں کو اس نے متاثر کیا ہوگا کتنے ذہنوں کو متاثر کیا ہوگا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر عام تحقیقی الیکٹریچرک کا حصہ ہوتے تو صرف محقق حضراتی اس کی طرف متوجہ ہوتے وہ نکد و جرح بھی کرتے وہ قبول رد کرتے تفریر ناور پڑھنے والا ضرور جملے سے متاثر ہوگا ضرور جملے سے متاثر ہوگا اور شوری شوری پر اسے ہوگا اچھا جی میں انیس سو سینتھالیس میں ایک فلم دیکھی تھی بوک آپ لوگوں نے فلم تو دیکھی نہیں بہت سار نیک آدھی میں تو گنوگاہ قسم کا آدمی ہوں جہاں آکے پتہ چلا کہ میں تو بہت قسم کا پتہ نہیں ہوں خیالاتی محولت اچھا اچھا تو بوک اچھا 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 بود اچھا 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 شخص وہ روٹی فلم کی اس میں بہو پر بھٹکیا ہوا تھا۔ وہاں سے لوگ کراچی پڑھنے ایسے ہیں سٹوڈنٹوں کو کمیونیزم مائشترہ بڑا شو شرابا ہونا ہوا تھا۔ میں بھی بیس مائشت بنوانا سے فیشن ہونا تھا۔ آپ کا کمیونیزم آتی ہے۔ تو اس میں روٹی فلم میں ایک سین تھا کہ ایک آدمی بھوکا تھا تو وہ روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک واعج تھا کہ نیکی یہ ہوتی ہے۔ اس کے لئے بھلا یہ سمنی آنی نیکی بری 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 کیا۔ وہ آنا روٹی مخلصی۔ آپ کو جنگ رکھیں۔ تو کہنے کے مثلا یہ ہے کہ یہ فکشن، ناول، افسانیں یہ آپ کے قویت متخیلہ کو جاگر کرتے ہیں۔ ان کا مطالع کریں گے تو قرآن آپ بھی سمجھ میں آئے گا۔ وہ واللہ ہی نہیں آئے گا۔ میں ایک ایسا دعویٰ کر کے جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں کل مر جاؤں گا پر سے مر جاؤں گا۔ جن کو تجربہ ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جنہوں نے قرآن کا ایسی مطالع کیا ہو۔ پھر چلتے ہوئے انہوں نے ادو کا مطالع نہ کیا ہو۔ جنہوں نے اے ہمیں کو نہ پڑھا ہو۔ پھر چندرگنان پڑھا ہو۔ وہ کیا میں کہوں؟ کیا کہوں؟ کچھ نہیں کہتا۔ آگے کچھ چیزیں یہ چیزیں تھیں تو میری آنے والی کتاب کا کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو میں نوٹ کرا کے دینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب چونکہ آنے والی ہے اس کو کچھ تنقید بھی ہے۔ جماعتی اسلامی پر۔ جب جماعتی اسلامی پر پڑھیں گے۔ جب جماعتی اسلامی پر پڑھیں گے۔ ترابی صاحب ہوتا ہوتا ہوتا۔ زیادہ مزا آتا۔ لیکن کوئی نہیں۔ تو پاکستان بنا تھا۔ طریقی پاکستان۔ ہم نے بڑی توقعات کی تھی تھی کہ یہ کیا کیا ہوگا۔ تو وہ اس کے والے میں فیض نہیں۔ یہی تو کہا تھا کہ یہ داگ داگا ہو جالا۔ یہ شب و جزا سہر ہے۔ یہ وہ صحت ہے نہیں جس کا منتظار تھا۔ تو یہ جو خواب دیکھنا ہے۔ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان۔ ڈریمرز۔ مستقبل کے لئے اپنے نہیں۔ کسی بہتری کے لئے جو کچھ سوچ بجائے کرنے لگ رہے ہیں۔ وہ ڈریمرز ہوتے ہیں۔ خواب آنے والے۔ تو خواب کیا ہوتے ہیں؟ احمد افراز لکھتا ہے۔ خواب مرتے نہیں۔ خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانس ہیں۔ کہ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بکھ جائیں گے۔ جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں۔ خواب تو روشنی ہیں۔ نواں ہیں۔ ہواں ہیں۔ جو کالے پہاڑوں سے رکھتے نہیں۔ ظلم سے دو زکوک سے بھی پھکتے نہیں۔ روشنی اور نواں اور ہواں کے علم مقتلوں میں پونچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں۔ خواب تو نور ہیں۔ خواب سکرات ہیں۔ خواب مرسور ہیں۔ خواب میں اپنے کھتاب میں کچھ پرانے دور کی جھل اور کچھ آنے والی دور کی جھلے کے لگا۔ اس میں جناب علی کو بتا مر رہے ہیں انہیں سے نا رات کٹے گاگانی انہیں سے ہوتے ہیں لیکن میں اوپنی چاچوں کو بہتا لگا کہ اس کی پہلے ہم لوگ پنجاز چھوپا لگنی ہی وہاں پر بیٹھ کے لوگ بابی لوگ پڑھا گاتے تھے وہ پڑھ رہا ہوں سنیں سروری آواز والی حسنات کے ڈیوٹی ہوتی دوسری پنجابی کتابوں کو بلا نواز سے پڑھتے یوسف اور زلیہا کے محبت کی داستان بزرگ ترنم سناتے تو سامین روتے اور کچھ سسکاریاں بڑھتے اس میں سسکاریوں پر کوئی نہیں لنگ جائے گی اچھا جی یہ مصرہ کہ جس میں یاپوگ نبی تھی یوسف اور راہی پڑھتے تو لوگوں کی جان نکل دیتا ہر چشم پرنم ہو جاتے اور کسے کلائمیٹ تربیہ مقوم لیے ہوتا اور یہ اس کے بہر لوگوں کو اپنے اپنے ماضی میں دکھئے دیتے وہ کیا تھے اچھا یوسف کا کسا جو تھا اس میں قرآن وجید میں نہیں ہے لیکن وہ یوسف کہ زلیخہ اس میں مطلع ہوئی تو وہ بڑی ہو گئی بال گئے گاں گئے تو وہ کیا ہو گیا تو وہ اس پر کیا لکھا ہوگا تھا یوسف کو پچھے دس زلیخہ کتھے گئی اکھیوں کہے زلیخہ جت دریتے پانچھوریاں کڑ دیتیاں یوسف پچھے دس زلیخہ کتھے گئی آجوانی کہے زلیخہ اکھ تیری تیج پت تیج ہٹ کروانی یوسف پچھے دس زلیخہ سلفان کتھے گئی ہیں کہے زلیخہ اکھ تیرے پانچھوریاں یوسف زلیخہ کی کہانی کوئی مرز موت کے لمحات میں سنائی نہیں دیتی جاتی تھی بلکہ کسی بھی چاڑے کے دنوں کی سہانی رات کو بابے میری طرح نہیں وہ اس طرح کی گوھر میں بابے چھتے آپ کی طرح کی ہوئے ہوئے بابے ایک چپال میں بیٹھ کر لکڑیاں جمع کرتے حلعاؤ کا سامان کرتے اور پیار محبت کی لازوان داستے گا کر اپنے دل کی آنکھ اور ٹھنڈا کرتے یہ اکتباسہ ہیں میری اپنی کتاب میں آنے والے کے اس میں سے پڑھ رہا ہوں یہ دیکھئے لیکن حقیقت کی پکچر وہ دیئے لیلہ مجنو، ہیر رانجا، ساسکنو، سائی مہوال اور مرزا صاحبہ کی داستانیں لہک لہک کر سنائی جاتی تو ایک سماں سے بن جاتا سردیوں کے دنوں میں ایک مرتبہ ان عشقیہ داستانوں کو سنتے سنتے کسی کا ذہن پہت کر ماضی سے حال میں پوچھا چلا آیا تو اس نے آنکھوں پر زبان پھیرتے ہوئے ایک بزروں سے پوچھا بابا جی فارشی تو بہت بڑھ گئی ہے بابا جی نے پکا جاؤ لکڑیاں گھٹی کر کے لاؤ لکڑیاں آگئیں بابا جی نے خورمایا خوشک لگ جاؤ علا کر کے جلاو آنکھ جلانے کے بعد بابا جی نے ہاتھ سنگتی بھی فرمایا سنمائی آپ نے اس کتاب کو خوش نہیں خورا تو نے پہلے سونی جئے آنکھ جلانے کے بعد بابا جی نے ہاتھ سنگتی بھی فرمایا دکھ یہ نہیں ہے کہ بھارشی بڑھ گئی ہے دکھ یہ ہی ہے کہ ہماری جوانویں بھیل جانے کے بعد بڑھ گئی ہے آجا جی اس دور میں ایک جنتری ہوا کرتی تھی کسی نے جنتری دیکھی ہے شاوات جنتری میں جنتری میں جنتری کی حالات میں نے لکھیں جنتری میں ہر مرز کی دوال درج ہوتی تھی سال نئے سال کی آمد کی فال اپنی قسمت کا حال اپنے خوابوں کی تابیر اپنا ستارہ سب کچھ جنتری میں درج ہوتا ہے سچ تو یہ ہے کہ جنتری اپنی ذات میں ایک قاموس ہوتی ہے قاموس ڈکشنری بنی ایک جنتری خریدہ اور دنیا برکی کتابوں سے بے نیاز ہو جاؤ فرشتی تاتیلہ نمازی نماز جنادہ پڑھنے کی طرح کی جانوروں کی بولیوں یعنی حدود کس طرح بولیوں قوہ کس طرح بولیوں کوکر کوئی اورو دائمی کلینڈر محبت کے تعویز محبت کے تعویز ہوا کہتے تھے میں نے کچھ جنتری دیکھی ہے وہ امبیاء کی اکرام کی عمریں اولیاء اکرام کی قرامتیں لکڑی کے پہماش کے طریقے کون سا دین کس قام کے لئے موضوع ہیں فرشت ہائے عرصہ ہائی بزرگان دین سابن سازی کے طریقے شیخ سادی کے اقوال چینی کے بطن توڑنے اور شیشے کے بطن جوڑنے کے نصفے مختلف آزا کے پھڑگنے کے نتائج مختلف آزا کو پوسین میں میں نے کیا ہے آپ کے حسن زو کی خاطر سنو بھائی کیا ہوا؟ بھڑکنے کے نتائج اور اس کے نتائج قررہ ارز کے عبادی تاریخ اپاد کے نکالنے کے طریقے یہ سب کو جنتری میں بڑھ کر رہا ہے یہ ماضی کے لئے اچھا نئے دور کی جلک میں آپ کو چناتا ہوں اچھا میں نے رشید امجد کا ایک کول دکھا اچھا اس میں ایک چیز پٹے پٹے میں نے چھوڑ دی لیکن سارے لوگ موجود ہیں دیکھنا یہ جو مبائل یہ جو ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے اجماعت ہوتے تھے اس کو ڈی بیا کر دیا یہ شیطانی ڈی بیا یہ شیطانی ڈی بیا نے ہمارے گھروں میں ایسی جو ڈائی ڈال دیا ہے اب تو کم کم مستقبل آنے والا ہے وہ اس لئے ایک ناگس ناگ پٹے ہوں گا تو میری تجویز یہ تھی کہ آج سے آپ جو لوگ کر سکے ہیں کچھ پانچ پانچ ڈیس 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 کتابیں خرید کے اپنے پاس لے جائیں کوئی کتابیں تو اس نے اس نظم نے مجھے رولا رہی ہے یہ بہت ہی شواندار نظمیں آپ سنیے میرے نننے گھر کے اندر ایک نننہ سا پیڑ لگائے اچھا ہاں ساڑے پرونے دونے کچھے باروں نے اسی نہیں وہ کنھوں نے مزلیاں بیسلیوں نے اسی کسی مزلین دیکھیوں وہ شباش دوترے آدمی تھے مزلین جو ہے جسی آپ سارے ہم دیکھیوں سارے ہم مکان انہوں نے اسی نہیں وہ ایڈیا بنانے انہیں چیزیں تو اس یہ ڈپکٹر کا ہے میرے نننے گھر کے اندر ایک نننہ سا پیڑ لگا ہے پیڑ کا سایا تھوڑا ہے پر بہت بنا ہے کچھ دن پہلے میلے پیلے لال پیر والی دو چڑیاں نازک 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 تنکے دھونکے لائیں اچھا یہ ایک لفظ پر اور کرتے ہیں جائے یہ تصور کہنے کہ چڑیوں کی کرنے ہوں اپنے بچے نہیں محبت کی چڑیوں کی کرنے ہوں یہ غور کریں تصور کریں یہ ایک گھر کی بنیاد رکھر گھونسلہ ایک گھونسلہ نننہ سا بنا کر چڑیاں در برم بیٹھی رہتیں اور چڑیاں در میں بیٹھی رہتیں چڑیاں ساری چڑیاں میند کر کر دن بر دانا لاتا یہ میں اپنی زندگی دے گیاں چڑیاں دو بچوں کی آوازیں سن کر میں اور میرا ساتھ کی دونوں خوش ہو گئے سعید شیر اشاری سے ہوتی ہے سعید سعید جو اس کو خطاب کرو اپنی دن میں ایک اور پیر مست ہے جی ہمارے گھر میں رہا ہوگا ہمارے گھر کے نظم سنا رہا ہوں بھائی آدھی تو تم محروم ہوئے تو انشاءاللہ دوبارہ نہیں سنوں گا گھر میں آگر تم نہیں تو کیسے دیئے سنوں گا اچھا چڑیاں دن بر بیٹھی رہتیں اور چڑیاں میند سے دن بر دانا لاتا چڑیاں کے دو بچوں کی آوازیں سن کر میں اور میرا ساتھی دونوں خوش ہو گئے چڑیاں مولیں گھنسلے کو آفوں سے بچاتے آج صبح وہ دونوں چڑیاں بچے لے کر گھنسلہ چھو کر چلی گئی ہیں ہم دونوں خاموش کریں ایک دوجہ کو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ہم دونوں جب بڑے ہوگے سوچیں چشنے صبح کو لے آئیں آپ اپنے گھر میں ہیں آپ کے بچے چھوٹی بچے میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے آپ کے گھر میں احسانہ ہو آج کال بچہ چھوٹا دھوتا ہے اس کو بھی موبائل ہاتھ میں دیکھتا ہے سن کے دو اس کو چین آتا ہے جس سے پوچھا وہ کر رہے ہیں سنیں ہم دوجہ کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں ہم دونوں جب بڑے ہوگے بچے اپنے ہی اس گھر میں ایک کمرے میں ایک ننے گھر کی گنیاد رکھیں گے اور پھر ان چوڑیوں کی مانت اپنے بچے لے کر چلے جائیں گے گھر کو سونن کر جائیں گے میں اور میرا ساتھی اس کے انگر جائیں گے پتہ نہیں میں جذباتی ہوں حساس ہوں یا عمر کا طوازہ جب واقعی یہ ایسی تکچر سکتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے دوستو رشید امجد اکرکاس جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا اس کو بھول یہ نہیں کس حد تک اس طوفان پر آگے بند سکتے ہیں مجھے اس کا حساس نہیں ہے کوشش کیجئے جو نوجوان بچے ہیں میرا اپنا بیٹا قیم گھوم بٹھا ہوا ہے ساری نظر آ رہے ہیں کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کو بچا سکے ہیں میں تو میری نسل کے لوگ پا میں آ رہا ہوں اس لحاظ کہ میں اپنے گھر پر جو دیکھ رہا ہوں میری بچوں کا مواج کسی نے ذکر کیا تھا کہ وہ میرے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے کوئی بچے بھی ہوں تو اس طرح چھوٹے بچے جی ہوتے ہیں کسی نے بڑی پیار کرتا رہتا ہوں مڈی فرنکنس ہے میری بچوں جو ہوتی ہیں وہ ملو سے آ کے پاس کرتے ہیں لیکن کہنے کے مرچت ہے کہ آپ لوگ جو ہاں پہتھے ہوئے ہیں میری عمر کا آدمی کو زفر پر یار گٹھا تو پھر آج اس میں کوئی بھائی آپ بھتروں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو گزرگ ہونے والے ہیں جن پر امت لگ سکتی ہے کہ آپ آپ اپنے بچوں سے رابطے میں رہیں جنریشن ڈیپ کو نو آنے دیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے نوجون نسل اگر ادھر جاتی ہے تو میں نوجون نسل کو خصوروات نہیں بہراتا ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے ان کی اپنی دلچسپیوں ہوتی ہے یہ آپ کا فرض ہے کہ کس حالتے کا آپ کاماب ہوتے ہیں کامیاب کیجئے گا یہ تو ایک نئی دلچسپی تھی میں نے ایک چیز لکھی تھی جو اس پر آنے والے کی طور کے میں نے اپنا اصل میں یہ کتاب تھی لکھی ہے جیسے زفر بھائی نگا یہ سولی ریپورٹ آج ہے ریپورٹ آج ادھوی صرف کی ایک نئی صرف ہے جس میں ساری باتیں درست ہوتی ہیں لیکن افثان بھی امداز میں ہوتی ہے تو یہ کتاب جس اس کو پڑھنے کی تحقیق ہوگی تو کسی کی سمجھ بنی آئے گی کہ اس میں ریسرچ بھی آئے کومنیزم پر میں نے نئی سیلے سے دوبار تحقیق تھی پڑھئے تو اس کو آپ اس نظر سے ضرور دیش کیے گا رابرٹ فراس کی میری انگریش سائیڈی پر اتنا کوئی نظر نہیں ہے میٹڈ میں وہ چارڈ اپ لائٹ بیگیٹ چارڈ اپ لائٹ بیگیٹ چارڈ اپ لائٹ بیگیٹ رابرٹ فراس کی ایک نئی نظر ہوتا ہے The road got taken یہ پڑھئے گا اس کو خود انگریشی میں ہے اس کا پہلا جمعہ پڑھتا ہوں واقعی آپ کو تجربہ نہیں آئے گا two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel board آگے نہیں پڑھوں گا میرے اسام نے دو ہی راستے تھے اور میں دو راستوں پر نہیں چل سکتا آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے دو راستے ہیں یقین کیجئے کہ دونوں راستے آپ چل ہی نہیں سکتے کوئی ایک راستہ کتاب کرنے پڑے گا یہ یا وہ یقین ایک آپ کو جھنوں کی طرف لے جائے گا دوسرا جھنوں کی طرف لے جائے گا یہ راستہ اس طرح انتخاب کریں گے آپ آپ پر منصر ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں وہ بھی ہوتا ہوں میں نے اپنے جوانت اسلام کی مجلز شیرہ میں تنگ آگیا تھا میں نے پڑھا ترابی ساتھوں کو اعترم بھونتا تھا میں تو پریشان آپ کو کردیا کرتا تھا تو ایک تفاہ میں یہ اس نظم کو پڑھا تو نظم کو ترجمہ مجھے اتنا آتا نہیں تھا وہاں ماما سافی صاحب کمال کی بات ہے وہ ترجمہ کرتے گئے وہ ترجمہ کرتے گئے یعنی اکسٹرم پور ترجمہ پڑھتا ہوں اس زیفرانی جنگل میں میرے سامنے دو راستے تھے میں دو راہے پڑھتا ہوں ایک غور کیجئے گا سب کے لئے اتنا بڑا پڑا لکھاؤنا ضروری نہیں ہے ہر آدمی کے اندر ایک جذباتی حصہ موجود ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے میں تو یقین ہی کہتا کہ عدب کا کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو انپڑ اور پڑ اس زیفرانی جنگل میں میرے سامنے دو راستے تھے میں دو راہے پڑھ کھڑا تھا دیر تک سوچتا رہا تین راستوں میں میرا راستہ کون سا ہے مسحہ پر ایک تھا راستے دو تھے مجھے ایک راستہ پسند آ گیا میں نے کدم بڑھائی اور چل پڑا ایک خوبصورت اور صاف سوسرا راستہ تھا اس پر گھاس تھی اور اس سے پر گھاس تھی پہلے اس راستے پر کسی قدم نہیں رکھا تھا مجھے سیدھی آسمان کے طرف اٹھت ہوئی آستہ آستہ سرگوشیاں کر رہی تھی اے مسافر تم یہ راستے کے پہلے رائی ہو میں خوش تھا پہلے مسافر کی طرح میں خوش تھا کہ میں اس راستے پر قدم رکھ رہا ہوں اگر افسوس میں جب درمین میں پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ضرور راستے پر نکلایا ہوں سب سے مخاطب کر رہا ہوں میں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اتنی کی دو راستے دیئے اپنے بحال ایک راستہ افتیار کرنا ہے یہ کہیں گے کہ درمین میں پتا چلا کیا سنیں مگر افسوس جب درمین میں پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر نکلایا ہوں میں نے سوچا یہ تو وہ راستہ نہیں تھا جو میرا راستہ تھا یہ تو وہ راستہ نہیں تھا جس کی اختتام پر میری منظر تھی میں رک گیا میں نے سوچا میں پلٹ کر واپس جاؤں کیا میں پلٹ کر واپس جا سکتا ہوں میں اپنے اصل راستے کی طرف واپس لوڑ سکتا ہوں میں نے سوچا نہیں اب راستہ نہیں بدر سکتا مددوں کے بعد اپسن راہوں جنگل میں دو راستے تھے مددوں کے بعد اس نے سنا اس جنگل میں دو راستے تھے اور میں اس تاستل پر چڑھا جو خوبصورت تھا مگر میرا راستہ نہیں تھا جو غلط تھا اور جو میرا انتخاب تھا میری پوری زندگی کھا گیا یہ رابر فراس کی نظم نظم غزلی نظم کا ترجمہ ہے ایک بات بتاؤ اس میں مایوسی کی افضاد جلک رہی ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے آخر تک بھی ایک غلط راستہ کہ اگر آپ احساس ہو جائے تو پلٹ او اپنے رب دیگ کی طرف اور تو بول اللہ تو میں نے اس کتاب میں یہ پیغم دیا ہے تو میری رائے انفرادی ہوتی ہے لیکن جب میں کسی پر عملی کر پر قوم کرنا چاہتا ہوں میں احتیاطاً اپنے رائے پر نہیں کرتا میں ان بدونوں سے پوکتا ہوں کہ ہوں جوا دیتے ہیں دو تین آدمی ہوتے ہیں پر ہم بہت شکریہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی کا اقترابی صاحب ہوتے تو مزا آتا نہیں بلکل یہ صرف چار ملتے ہیں چار ملتے ہیں چار ملتے ہیں میں جماعت اسلامی میں انتخاب انقلابی قسم کہا دیں مجھے کتاب یاد رکھئے انقلاب اور انتخاب دو مختلف راستے ہوتے ہیں یا میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے اپنے تحصیح کر دیجئے آپ جیسے لوگ تو حام طور پر ہوتا کیا ہے جو اعتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جیتنے والے گوڑے حام طور پر الکشن میں پر ہوتا کیا ہے میں تجربے میں دیکھا جی ایسی بات جیتنے والے گوڑے اپنے اپنے خیموں میں جیت کر ترانے بجانے میں مصروف ہیں غلق اپارے کا ایک طوفان ہے کانون اور اخلاقی حدود کے پھریدے سڑھوں پر کانون کا مو چڑھا رہے ہوتے ہیں جتنا بڑا لاپارٹیا ہے اس نے خود کو اتنا ہی بڑی جیت کا کھالی کھول پیار کر رکھا ہے سگرٹ کے دویں چائے کے پیالی سے نکلنے والی بھاپ کی طرح خوش گھمی کے جال بندی جاتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت سون کے لئے روٹی پانی کا آزی بند بست ہو جاتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ جمہوری تنیوں پر دھاندی تورائی ایک طرف جالی ووٹ اس طریقے سے ڈال جاتے ہیں کہ اقت دنگ رہ جاتی ہے دروگ برد گردن راوی مرزا صاحب ایک کوئی خیالی مرزا صاحب ہے ووٹ کاشٹ کر کے باہر نکلے تو پولنگ رسلیشن پوچھا کیا میری زوجہ محترمہ ووٹ ڈالنے آئی تھی پولنگ رسلیشن نے دیکھا پولنگ رسلیشن پوچھا کہ کچھ ارسلیشن پوچھا پولنگ رسلیشن پوچھا پولنگ رسلیشن پوچھا کہ ملکات ہو جاتی پولنگ رسلیشن پوچھا کیا آپ ساتھ نہیں رہتے نہیں نہیں انہیں فورت بھیس سال ہو چکے لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب الیکشن ہوتا تھے وہ ڈالنے ضرور آتی ان ووٹ میں جمہوریت سے انقلاب برامند کرنے کی کوشش اسلاح کرنے کی کوشش دو متو دو متو ہوتے ہیں دو متو ہوتا ہے پس چاہ کیا کرنا چاہیے مایوسی کرنا چاہیے ایک مسلمان کے رائے حمل کیا ہونی چاہیے خاموش ہو کے پونے میں بیٹھ جائے جنگل میں جا کر پناہ لیں امام غزالی آخر میں پریشون کر کلے چلے گئے کیا اپنی سی کوشش کو جدوجہ میں کرتا رہے نئی صدیقی نے اس میں جو بات کہی ہے وہ آخری ضرور عشق کے غیور سے ابرے گا بس گڑی دو گڑی پڑی ہے بڑے ساری معذرت معذرت ضرور عشق کے غیور ابرے گا بس گڑی دو گڑی کڑی ہے بڑے گا پھر کافلا ادھر تیری روشنی ہے وہ بھی خونوں کے ہار گجری راہ ادا میں دیئے کھڑی ہے قرآن مجید میں ایک جملہ آیا ہوئے حال ایسا صبح ہم لقری کیا صبح کا وقت قریب نہیں آگیا ماجوسی کا سوال ہی نہیں بہتا ہوتا اس میں سائل لبینی یہ کتاب میں نے استفاہ اللہمہ اقوال کو دوبارہ پڑ اللہمہ اقوال غالب اور میر کو بغیر کسی استاد پر میں نہیں سمجھ سکتا زفر بھائی نے ان میں دو مجھے زفر بھائی سے اللہمہ اقوال کی چیزیں پڑھ کے تو میں بہت مایوس ہوا تو انہوں نے ایک بات پڑھی کیوں کہ اللہمہ اقوال انسان تھی ہے ساری طرح میں آیا اور انسان یہاں سے شبلی اور تو اللہمہ اقوال کو میں نے کہا دا پڑھا ہے نہیں کتاب پڑھی ہے میر غالب سمجھ میں نہیں آئی البتہ ان دنوں میں ہم دوبارہ ساہر صدیق کو میں نے پڑھا ساہر لدھونی میں نے پڑھا اور سے ضرورت شریف تو وہ جناب ایک امید دکھلانے کی خاطر ساہر لدھونی کی جو لکھا ہے کہ جس صبح کی خاطر جب 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 سے ہم سب مرمر کے جیتے ہیں جب صبح کے امرد کی دھن میں ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں ایک دن تو کرم اکرمائے گی وہ صبح تو کردی آئے گی ہلائی اسے صبح پرید مآخر آبانا شید شکریہ تو باہت بہت اچھی ہیں پھئی جو تو میں جاوید صاحب سے ایک بات ہرہا تھا میری خواہش یہ تو کچھ نہیں ہے یہ میری خواہش ہے کہ نوجون نسل کو وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جو ان کی زندگی میں کچھ کام آسا دیں مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے دوبارہ ملیں گے تو میں ان کو پہچانا سکوں گا میں دوبارہ میں یاداشتی اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو خصوصی شکریہ ان کی بزاعت سے آپ جان جمع ہوئے بہر آپ نواز شکریہ مطابards گ inaugural